اسلام علیکم آج میں آپ کو دھابا سٹائل چنے کی دال گوش بنانا سکھاؤں گی تو آئیں اس کو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ آج میں آپ کو پیور دھابا سٹائل چنے کی دال گوش بنانا سکھاؤں گی اور یہ مٹی کی ہانڈی میں بنانا سکھاؤں گی اس میں اس کا ٹیسٹ بلکل ہی ڈیفرنٹ بنتا ہے اور مٹی کی ہانڈی ہر جگہ مل جاتی ہے تو وہ ایک لے کے رکھ لیں تو آپ کو بہت مزیدار کھانوں کا ٹیسٹ جو اس میں بنتی ہیں چیزیں وہ ملے گا چنے کی دال گوش بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں آدھا کلو میں نے مٹن لیا ہے ہڈی والا گوش لیا ہے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کو ڈرائی کر لیا ہوا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیا ہے اس کو سلائس کر لیا ہے ایک پاؤ چنے کی دال لیا ہے اس کو میں نے ایک گھنٹا گرم پانی میں بھگو کے دو گلاسب پانی ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گلہ لیا ہے اس کو کھڑا کھڑا بالکل نہیں رکھنا یہ جب تک اچھی طرح سے گلے گی نہیں یہ اپنا مزیدار ٹیسٹ نہیں دے گی تو یہ ایک پاؤ چنے کی دال ہے جس کو بوائل کی آبا ہے ہاف کپ میں نے پگلاوا کھی لیا ہے آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو پیور دھاوا سٹائل جو ہم کھاتے ہیں باہر مزیدار جو ہمیں ملتا ہے چنے کی دال بوشت میں آپ کو اتھنٹک ریسپی دے رہی ہوں تو وہ لوگ گھی یوز کرتے ہیں تو میں نے یہ گھی لیا ہے ہاف کپ 4 ٹیبل سپون گاڑا سا دہی لیا ہے 1 ٹی سپون کسوری میں تھی سابق گرم مسالوں میں ایک چھوٹا تیز پار ایک ڈنڈی ڈالچینی گھی ایک بڑی الاشی اور دو چھوٹی ہری الاشی لی ہے 2 ٹیبل سپون فریش پساوہ لسن ندرک کا پیس لیا ہے 2 میڈیم سائز کے ٹیماتر چاہیے ہوں گے ان کو میں نے چھلکے اتار کے چاپ کر لیا ہے چھلکے گلتے نہیں ہیں اس لیے اتار لینا ان کو بہتر ہوتا ہے 1 ٹی سپون کشمیری لال مشلی ہے اس سے کلر بہت خوبصورت آ جاتا ہے یا دے گی لال مشلی کہا جا سکتا ہے 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون نمک لیا ہے نمک آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل سپون لال مشلی پاورڈر چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون کٹاوہ سوکا دھنیا 1 ٹی سپون ہلدی اور 1 ٹی سپون پساوہ گرہ مسالہ چاہیے ہوگا گارنیشنگ کے لیے ہمیں ہری مرچیں ہرا دھنیا اور جولین کا ٹیوی پتری بتری ادھرک چاہیے ہوگی تو آئیں اس مزیدار ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مٹی کی ہانڈی جو لی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائے کر لیا ہوا ہے اس کے اندر ہم یہ پگلاوہ گھی ڈالیں گے اور اس میں یہ جو سابت گرہ مسالے ہیں ان کو ہلکا سا فرائی ہونے دیں گے تاکہ یہ ہلکی سی خوشبو اس میں آنے لگے تو باقی اس میں مسالے ڈالنا شروع کرتے ہیں یہ بہت مزیدار چنے کی دال کو تیار ہوتی ہے اور بہت آسان ہے اب اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے ان مسالوں کو اب اس کے اندر ہم نے یہ سلائس کیوی پیاز شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم نے لائٹ براؤن کلر دینا ہے اس کو زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہم نے پیازوں کو اس کو ہم نے لائٹ کلر دینا ہے جیسے ہی اس میں لائٹ کلر آئے گا پیازوں کا پھر ہم اس میں گوش شامل کریں گے چنے کی دال گوشت بہت طریقوں سے بنتی ہے کئی لوگ گوشت میں ڈریکٹ ہی چنے کی دال کو بھگو کے ڈال دیتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کئی دفعہ دال جو ہے وہ کچھی کچھی رہتی ہے کھڑی ہو رہتی ہے اتنی اچھی طرح سے گلتی نہیں جب تک دال جو ہے چنے کی وہ وائل ہو کے پھٹنا شروع ہوگی تب وہ بیسک اپنا اچھا ٹیسٹ دیتی ہے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کھڑی چنے کی دال کبھی وہ ٹیسٹ نہیں دیتی ہے اب اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں یہ پیاز جو ہیں وہ لائٹ کلر کے ہو چکے میں ہیں اس سے زیادہ ان کو ڈاک ہم نے نہیں کرنا اب اس کے اندر ہم نے گوشت کو شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم نے دو سے پیرمنٹ تک ضرور فرائی کرنا ہے تاکہ جو گوشت کے جوسیز ہیں وہ اچھے طرح سے اس کے اندر فرائی ہو جائیں ان کو ہم نے تھوڑا فرائی کرنا ہے دو منٹ تک اور اس کے بعد ہم باقی چیزے اس میں ایڈ کریں گے اب یہ گوشت کو ہم نے فرائی کیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ادرک لسن ادرک لسن کو ہم پریش پیسیں گے جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا قرآنہ پساو ادرک لسن نائس تمبال کریں اب اس کے اندر ہم نے اپنے سارے جو ڈرائی سپائسز ہیں یہ شامل کر دیں گے اگر چنے کی ڈال گوائل کرتے ہوئے اس کا پانی بچ جائے تو وہ اس کو پھینکنا نہیں ہے وہ اس ہی میں ہم شامل کر لیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے اور اچھا بنے کوئی بھی چیز جایا نہیں کرنے چاہیے اب اس میں ہم کوارٹو شامل کر دیں گے اس کو ہم دو سے تین میں تک دیں گے دنگیں ڈال دیں گے اگر آپ کو جلتی ہو تو آپ یہ چیز بریکشے پکر میں بنا سکتے ہیں جلتی بن جاتا ہے کتیلے میں بنا لیں بریکشے پکر میں بنا لیں لیکن جو دھابوں میں بنایا جاتا ہے وہ اسی میں بنایا جاتا ہے تب ہی ان کا ٹیسٹ بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور مزیدار لگتا ہے بہت زیادہ ہمیں اس لئے میں آپ کو مٹی کے ہانڈی میں بنانا سکھا رہی ہوں اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے چار بلاس پانی ڈال کے ہم نے اس کو میڈیم تو لو فلیم پہ پکانا ہے جب تک اس کا گوش دائی جائے اچھی طرح سے اب ہم اس کو 35 سے 40 من تک پکنے دیں گے میڈیم تو لو فلیم پہ اس کو کور کر دیں گے اور اب جب یہ گوش اچھی طرح دلے گا پھر ہم اس کو دیکھیں گے اب پونہ گھنٹہ گزر چکا ہوا ہے تقریبا اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو بلکل میڈیم تو لو فلیم پہ پکنے دیا تھا تاکہ گوش کی جو ہڈیاں ہیں اس میں سے بھی اچھی طرح سے یہ سوپ نکلتا رہے اور گوش اچھی طرح سے گل جائے اب یہ جو گوشت ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سوفٹ ہو گیا ہے یہ بہت اچھا گل گیا ہے اب اس کو ہم 2 سے 3 منٹ تک گھونیں گے اچھی طرح سے مسالوں کی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے سپیشلی مٹلی کی ہانڈی کی اپنی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اس کو ہم 2 سے 3 منٹ تک اچھی طرح سے پھون لیں گے گوشت کو تاکہ گوشت میں جو ہلکی اسی گھی کو دیئے وہ بھی نہ رہی اب اس پوائنٹ پہ یہ دیکھیں جو اس کے اوپر گھی آ رہا ہے اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ہم نکال لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈالیں ہوتی ہیں وہ ہی پی جاتی ہیں اور وہ اس کے اندر جو ہے جب کھی نظر نہیں آتا تو اس کی شکل اچھی نہیں لگتی جب ہم اس کو دیش آؤٹ کریں گے تو اس پوائنٹ پہ ہمیں یہ جو گھی ہے یہ نکال لینا چاہیے ایک گہرے چمچ سے ہم اس کا جو تھوڑا سا اوپر یہ تری آ گئی ہے اس کو ہم نکال لیں گے کیونکہ جب اینڈ میں ہم اس کو سرگ کریں گے تو یہ گھی اوپر سے ڈالا جاتا ہے ہوتڑوں میں دھابوں پہ یہ ہی کیا جاتا ہے اس کو الگ سے نکال کے رکھا جاتا ہے جیسے نہاری کا ہم نکال لیتے ہیں اب یہ ہم نے نکال لیا ہے اس کو ہم اینگری ڈالیں گے اب یہ گوٹس ہم نے اچھی دا سے پھون لیا ہے اور اس کا مسالہ دیکھیں کتنا اچھا مکس ہو گیا ہے بالکل کوئی ٹیمارٹر پیاس نظر نہیں آگا اب اس پوائنٹ پہ ہم نے یہ جو کیو چنے دال اس کو ڈال دینا ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے بلکل ہلکی دم پر رکھنا ہے آپ لے تاکہ یہ اچھی طرح سے میس ہو جائے اس پائن پہ ہم اس نے آدھا کا پانی ڈال دیں گے اگر تو ہم نے اس کو روٹی ناگ کے ساتھ کھانا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا گاڑا رکھیں گے ہلیم کی طرح اور اگر ہم نے چاملوں کے ساتھ اس کو سارف کرنا ہے تو اس کو ہلکا سا اس کے اندر گریبی رکھیں گے تاکہ یہ اس کے ساتھ بہت اچھا تیز دے گا آپ اس میں تھوڑا سا ہمپانشہ بھی دریں گے اب اس پوائن پہ ہم نے اس میں جو پسورے میں تھی ہم نے لے تھی اس کو تھوڑا سا ایسے ہاتھ سے مسل کے اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑی سا ادرک ڈال دیں گے ہرا دھنیا اب اس کو ہم نے بلکل دم والی فلیم پہ اس میں ہم چاول رکھتے ہیں پانش میں رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم سارف کریں گے اب یہ ہماری مزے دار چنے کی ڈال گوشت تیار ہو چکی ہے اس کو آپ کندوری نانوں کے ساتھ کھائیں یا سفیر چاکوں پہ ڈال کر کھائیں یقینا یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اس ریسپی کا کمنٹس میں فیڈ بیک دینا نہ پھولئے گا اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ